اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین تاریخی مقامات کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتا سسین اور آج جس تاریخی مقام پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں یہ جگہ بابا کھیم سنگھ کی حویلی کہلاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک دوسرا نام بیدی محل بھی ہے یہ جگہ کلر سیدہ میں واقعہ ہے اور کلر سیدہ پہنچنے کے لیے آپ کو راولپینڈی اور لاہور کا جو جیٹی روڈ ہے اس پہ ایک جگہ ہے روات روات سے ایک روڈ کلر سیدہ کی طرف جاتا ہے اس پہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کے مسافت پہ یہ جگہ ہے چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جس کا نام کلر سیدہ ہے اور اس میں یہ حویلی واقعہ ہے آج کی اس ویڈیو میں میں اس بابا کھیم سنگھ کی حویلی کی آپ کو اندر سے ساری بنی ہوئی وہ بھی دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جن صاحبان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھتے ہیں کلر سیدہ کا جو یہ علاقہ ہے یہ تاریخی اور تحصیبی اتوار سے بڑا زرخیز رہا ہے پنجاب کے اس علاقے کی کئی حویلیاں تاریخی امیت کے حامل ہیں اور ان میں جو سب سے قابل ذکر ہے وہ یہ بیدی محل ہے جو آج آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہے سکھوں کے روحانی شخصیت کھیم سنگھ بیدی نے یہ حویلی اٹھارہ سو چھتیس یعنی ایٹین تھرٹی سکس میں یہ حویلی تعمیر کروائی تھی اور اس کا جو مین دروازہ ہے وہ لگ بھگ سو سال پرانا ہے جس کی بناوٹ اس دور کے کاریگروں کی مہارت کا مو بول تصویت ہے اور اس کے اندر جو حویلی کے کمرے ہیں دیوارے ہیں ان پر مصوروں نے مردوں اور عورتوں کی تصویر اور چھت پر نقش و نگار بنائے ہیں جو حویلی کے مالک کے جمالیاتی زوق کی علامت ہیں اس قلعے میں گل کاری اور نکاشی کا کام بھی آپ کو نظر آئے گا جو اس کے حسن میں اضافہ کرتا ہے کھیم سنگھ بابا کی حویلی یہ چار منزلوں پر محیط ہے اور اس میں پینتالیس کے لگ بھگ کمرے بنائے گئے ہیں جو کہ اب کافی حد تک بوسیدہ ہو چکے ہیں اس جگہ کے بارے میں ایک اور روایت بھی یہاں پر مشہور ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تھی تو یہاں اردگرد کے جتنے بھی سکھ حضرات تھے سکھ فیملیاں تھی وہ تمام جو تھے اسی بیدی محل میں یہاں پر وہ اکٹھے ہوئے تھے اور یہاں سے ایک گروپ کی صورت میں پاکستان سے انہوں نے ہجرت کی تھی اور انڈیا چلے گئے تھے یہی وہ تاریخی مقام ہے جہاں پر یہاں کے اردگرد کی سکھ جو تھے وہ کٹھے ہوئے تھے جمع ہوئے تھے یہاں پر اور یہاں سے پھر وہ لوگ انڈیا چلے گئے تھے یہاں سے اور اس کے بعد جو تھی قیام پاکستان کے بعد یہ حویلی جو تھی ایک سکول یہاں پر تامے بنا دیا گیا اس حویلی کو سکول کی شکل دے دی گئی اور بہت عرصہ یہ سکول کے انڈر بھی رہی یہ جگہ لیکن پھر بھی اس کی بہت حفاظت ہوتی رہی اس لحاظ سے بچوں نے جو تھے یہاں پہ کہ جو مصوری کے شہکار کام ہوا ہے اس کو نقصان نہیں پہنچایا اس کے بعد سکول کی جو عمارت تھی وہ دوسری اس کے سامنے جو جگہ ہے وہاں پہ اب نئے سکول کی بنیاد رکھ دی گئی ہے جس کے بعد اس سکول کو اس کو حویلی کو جو ہے وہ تالہ لگا دیا ہے اور چابی جو ہے وہ سکول کی انتظامیہ کے پاس موجود ہوتی ہے اگر آپ یہاں آنا چاہیں تو اس سکول کی انتظامیہ سے آپ مل کے اس جگہ کا وزٹ کر سکتے ہیں بہ آسانی یہ مصوری کا کام آپ کو یہاں پہ درو دیوار پہ بھی نظر آ رہا ہوگا بہت اچھا کام یہاں پہ ہوا ہوا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی تھوڑا اندھیرہ تھا تو جس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو صاف نظر نہیں آ رہا ہوگا جو اندرونی جانب کمروں میں جو پینٹنگ ہوئی ہوئی ہیں درو دیوار پہ لیکن ماشاءاللہ یہاں بہت اچھا کام کیا گیا ہے اور انسانی اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ کس خوبصورتی سے یہاں پہ کام کیا گیا یہ یہاں پہ دیکھیں دیواروں پہ آپ کو نقش و نگار نظر آ رہے ہوں گے بنے ہوئے لیکن جیسے کہ میں آپ سے ارد کر چکا ہوں کہ مناسب روشنی نہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو اتنا کلیر نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو یہاں پہ احساس ضرور ہوگا کہ اس حویلی میں کتنی ہی نفاست اور محنت سے یہاں پہ یہ نقش و نگار کا کام کیا گیا یہ دیکھیں ایک جیسے بادشاہ کی تصویر بنائی گئی ہے آپ لوگ اگر راول پینڈے اسلامباد کا سفر کریں لاہور سے تو اس جگہ پہ ضرور تشریف لائیے گا یہاں پہ کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی ہے آپ انتظامیاں جو یہاں کی سکول کی ہے وہ بہت ماشاءاللہ تعاون کرنے والے ہیں اور جو ٹورسٹ یہاں پہ آتے ہیں ان کو وہ بہ آسانی وزٹ کروا دیتے ہیں اس حویلی کا یہ دیکھیں یہ نقش و نگار آپ کو دیواروں پہ بنے ہوئے نظر آئیں گے خوبصورت پینٹنگ ہے اور یہ دیکھ لیں کہ اتنے سو عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان کی حالت دیکھ لیں کہ بہت بہتر ہے اور بہت خوبصورت اور دید عظیب نظر آ رہے ہیں یہ اس کے گیلریوں ہیں مختلف کمروں میں جاتی ہوئی یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو سارا دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ایک تصویر بنی ہوئی ماشاءاللہ بہت خوبصورت پینٹنگ کی ہوئی گئی ہے یہاں پہ ابھی ہم اس کے بعد اوپر آخری منزل پہ بھی چلیں گے وہاں سے بھی آپ کو اس کا جو ہے نظارہ کروائیں گے انشاءاللہ وہاں سے آپ کا جو اس کو ویو نظر آئے گا وہ بہت اچھا ویو ہوگا اوپر سے یہ ابھی ہم اوپر کی طرف یہ اب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں جو اس کی سب سے اوپر والی آخری منزل ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی اسی دور کے دروازے نظر آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں نیچے روشنی کے لیے جو ہے انتظام کیا گیا اور چاروں طرف یہ کمرے بنائے گئے ہیں جو کہ اگر ابھی بھی ان کی تھوڑی سی دیکھوال کی جائے تو استعمال میں لائے جا سکتے ہیں یہاں پہ چاروں طرف مختلف کمرے بنے ہوئے اور درمیان میں جو ہے نیچے حویلی کے لیے روشنی کا انتظام کرنے کے لیے کھلا ایریا چھوڑا گیا ہے یہ دروازے ناظرین اسی دور کے ہی ہیں لگے ہوئے یہ چھت کے اوپر کا منظر یہ دیکھیں یہ اب آپ کو ان اندر نظر آ رہا ہوگا اس کے سائیڈ والی ناظرین یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت حویلی ہے ناظرین آج میں نے آپ کو بابا کھیم سنگھ کی حویلی یعنی بیدی محل کے وزٹ کروایا اور اس کے بارے میں معلومات فرام کی اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور جن سا بانے پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا یہ تاریخی معلومات والا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور نئے تاریخی مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت فی امان اللہ خدا حافظ